ناظرین آج میں آپ سبھی کے لئے ناموں کا خزانہ لے کر آ گیا ہوں اور آج میں آپ سبھی کو بہتی اچھے معینوں والے نام بتاؤں گا اور یہ سبھی نام ایسے ویسے نہیں ہیں جتنے بھی نام بتاؤں گا آپ کو وہ سبھی صحابہ اکرام کے نام بتاؤں گا اور جب کبھی بھی صحابہ اکرام کے نام کی بات آتی ہے تو اس میں معینوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ معینوں کو دیکھنے کا مطلب وہاں آتا ہے جہاں پر عام آدمیوں کے نام ہوتے ہیں لیکن آج میں آپ سبھی کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بہت سارے نام بتاؤں گا جن میں سے آپ اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہو ان سبھی ناموں کو آپ یاد کر لیجئے یا لکھ لیجئے یا اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے کیونکہ سبھی نام بہتی جدہ اچھے اور برکت والے ہیں سرو کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دیجئے مسلم لڑکوں کے ناموں کی لشت کچھ اس طرح سے ہے ابو بکر یہ ایک صحابہ کا نام ہے عمر فاروق اور اگر آپ چاہو تو عمر نام رکھ سکتے ہو یا فاروق نام رکھ سکتے ہو یا دونوں ہی ملا کر رکھ سکتے ہو عثمان یہ بھی صحابہ کا نام ہے علی مرتضی اگر آپ چاہو تو مرتضی نام بھی رکھ سکتے ہو یہ بھی بہت اچھا ہے اور اگر آپ چاہو تو علی بھی رکھ سکتے ہو یہ بھی بہت اچھا ہے یا آپ کی مرضی ہے آپ دونوں بھی رکھ سکتے ہو حضرت حمجہ یہ بھی صحابہ کا نام ہے امیر معاویہ اس میں بھی آپ کی مرضی ہے چاہو تو آپ دونوں نام رکھ سکتے ہو یا الگ الگ رکھ سکتے ہو جید یہ بھی صحابہ کا نام ہے حارس یہ بھی بہت اچھا نام ہوتا ہے جعفر مسلم لڑکوں کے لیے یہ نام بھی بہت اچھا ہے بلال یہ نام بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور حضرت بلال کے بارے میں سبھی جانتے ہیں ابو زید یہ ایک ہی نام ہے یہ بھی ایک صحابی تھے اور ان کا نام تھا ابو زید عبداللہ یہ بھی ایک صحابی تھے اور یہ نام بہت اچھا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے لڑکے کا نام عبداللہ رکھ سکتے ہو خالد یہ بھی ایک صحابی تھے اور خالد نام بہت اچھا ہوتا ہے ولید آپ اپنے لڑکے کا نام یہ بھی رکھ سکتے ہو اگر آپ کو یہ نام اچھا لگے تو آپ یہ بھی رکھ سکتے ہو ثابت یہ بھی ایک صحابی تھے اور یہ نام بھی بہت اچھا ہے کیس آپ اس نام کو بھی رکھ سکتے ہو عبد الرحمن یہ بھی ایک صحابی تھے اور اگر آپ چاہو تو اپنے لڑکے کا نام یہ رکھ سکتے ہو عبد الرحمن اوف اگر آپ چاہو تو اپنے بچے کا نام یہ بھی رکھ سکتے ہو سعید یہ بھی ایک صحابی تھے زید یہ نام بھی اچھا ہوتا ہے ماز یہ بھی ایک صحابی تھے یہ نام بھی اچھا ہے ہمبل اگر آپ چاہو تو اس نام کو بھی رکھ سکتے ہو ابو عبیدہ یہ بھی ایک صحابی تھے اور اگر آپ اپنے لڑکے کا نام رکھنا چاہتے ہو تو یہ رکھ لیجئے بہت اچھا نام ہے ابو عیوب یہ بھی ایک صحابی تھے اور یہ نام بھی بہت اچھا ہوتا ہے ابو حریرہ یہ بھی ایک صحابی تھے اور یہ نام بھی بہت اچھا ہوتا ہے سلیمان یہ ایک صحابی کا بھی نام ہے اور سلیمان علیہ السلام ایک نبی بھی ہے جو کہ مشہور نبی ہے یہ نام بھی کافی اچھا ہے اگر آپ اپنے لڑکے کا نام رکھنا چاہتے ہو تو یہ رکھ لیجئے اور یہ آخری نام ہے تلہا یہ بھی ایک صحابی تھے اور اگر آپ چاہو تو اپنے لڑکے کا نام تلہا رکھ سکتے ہو تو دوستو آج کے یہی وہ نام تھے جو میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا تھا اور یہ سبھی نام صحابہ ایکراموں کے نام ہے اور جب صحابہ ایکراموں کے نام کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم کو معنی نہیں دیکھنے چاہیے کیونکہ صحابہ ایکرام کے نام جو ہوتے ہیں وہ نبی کے ٹائم کے نام ہے تو سبھی بہت اچھے ہیں اور سبھی کے معنی اچھے ہیں تو آپ آنکھ بند کر کے بے ججک بے دھڑک اپنے لڑکوں کے نام ان میں سے کوئی بھی رکھ سکتے ہو اگر آپ اپنے لڑکوں کے نام صحابہ ایکرام کے یا نبیوں کے نام کے اوپر رکھتے ہو تو انشاءاللہ انہیں دنیا میں بہت زیادہ کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی بہت زیادہ کامیابی ملے گی تو دوستہ آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ جس کو جرورت ہو وہ فائدہ اٹھا سکے شیئر کرتے رہیے